اسلام علیکم ناظرین ہری مرچیں کے ایک تازہ دم اپیسوڈ کے ساتھ جواد بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دیں گی آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دیں گی آج کے پروگرام میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے دنیا والوں اکیلا ہوں میں اکیلا تنے تنہا اکیلا لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ میری شکل دیکھ دیکھ کے بور نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست قسم کی کیسٹ بھی موجود ہے جی تو ناظرین ہمارے جو یہ گیسٹ ہیں بہت ہی زبردست قسم کی ایکٹرس رہ چکی ہیں بہت اچھی ہوسٹ ہیں اور ان کی سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے کہ ان کی آواز اتنی کوئی سریلی اور اتنی کوئی خوبصورت ہے کہ آپ جب بھی ان کے گانے سنتے ہیں تو آپ مدھوش ہو جاتے ہیں میرے سمیت اور ان سب کے سمیت جو یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے بھی سمیت اور ایک اور ان کی بڑی خوبصورت بات ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی حسین ہے جی یہاں تو ہمارے ساتھ بیٹی ہیں شاہدہ مینی السلام علیکم جی و علیکم السلام کیا حال چالیں شاہدہ آپ حال بہت اچھے ہیں بڑی تھنڈ ہے ہاں تھنڈ بہت ہے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ کچھ ہیٹر ہیٹر آ جائیں کچھ گفٹ بھی ہو جائیں بلکہ شاہدہ ابھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں گفٹی نے دو ساتھ جاتے میں اچھا تو شاہدہ سب سے پہلے یہ بتائیں شاہدہ مینی تو مینی کیا ہے کوئی ذات ہے یا کوئی نا کیس طرح سے کیا ہے یہ مینی مینی ہے اور گھر والوں کی جان تھی ہے رہے گی اچھا یہ نک نیم ہے کوئی نک نیم ہے میری نانی اممہ نے رکھا تھا اچھا اچھا تو مجھے نام اتنا پیارا ہے شاہدہ میرے فادر نے اور میری نانی اممہ نے لیکن یہ نام مجھے اتنے عزیز ہیں چونکہ اتنی بڑی ہستیوں نے رکھا تو میں نے ان کو جوڑ کے رکھا ہے کیا بات ہے بہت اچھے حسن کا کیا راز ہے آپ کے میرے اندر کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا جواد وہ باہر آتی ہے اچھا بہت سچی ہوں کسی کا برا نہیں چاہتی دوستوں کی دوست ہوں اور یہ ہے کہ عبادت بھی ہوتی ہے اور جب مولا کو اب یاد کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ کے چہرے پر بھی آتا ہے بلکل پتہ نہیں کس کی دعائیں بھی ہیں جواد کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تو بہت ساری عبادتیں ریاضتیں بھی رہ جاتی ہیں جب تک مولا کا کرم نہ ہو شاہدہ ہم نے آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی قوالی تیار کرائی ہے اور ہمارے آڈینس کے لیے بھی تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں ناظرین چاہدہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی قوالی مار گئے وزیر سنو پر گئے مار گئے وزیر میرے دیس دے مار گئے وزیر سنو پر گئے وزیر سنو پر گئے وزیر سنو پر گئے موسیقی 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 پولا گرام روشن رکھنا ہے تو مجھے بٹھائے رکھو اور میری عجت کرو میں آؤ نہ آؤں بھی لاجت ہے اوکے جی ٹھیک ہے آپ سے بھی بات کرتے ہیں میں نے شایدہ جی سے ایک سوال کیا مجھ سے تو کرنی پڑے گی شایدہ جی سے میں نے بھی تین چیز سوال کیا آپ کی اجازت سے میں پہلے میں نے ایک سوال کیا قادلہ نے تر لینا پا پھر میں الکار کر دوں کیا آپ کو بہتر لگتا ہے مزہ مطلب بہتر تو تینوں کامی ہیں لیکن مزہ کس میں آتا ہے آپ کو پرسنلی کس میں مزہ آتا ہے ہوسٹنگ میں ایکٹنگ میں یا پھر گانا گانے میں میں سب میں جواد بہت انجوائی کرتی ہوں سٹارٹ تو میرا گانے سے ہوا ٹی وی سے پی ٹی وی پر میں نے پہلا گانا گایا سٹول پر کھڑے ہو کر اور ماسٹر صادق صاحب سے پہلے گانے میں ہی اینام رہ لیا تھا چھوٹی تھی دس سال کی اور اس کے بعد کوئی بارہ تیرہ سال کی تھی تو پکچر میں چلی گئی تو وہ فلمیں کرتی رہی اور پھر فلموں کی ساتھ 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 میں تھیٹر بھی کیا میں نے چھوٹا بچہ دس سال کی عمر سے شروع کرتا ہے تو اس نے ہر کام کیا ہو اور پھر سیکھتے بھی رہے بہت سیکھا سیکھ تو ابھی تک رہے ہیں لیکن اب کام میں بہت فرق پڑ گیا ہے اب جب ہم آگے دیکھتے ہیں لوگوں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا وہ جنون نہیں ہے جو ہم میں اور آپ میں یا بجلی آپی میں تھا اصل میں بجلی جی ہم شاہدہ جی سے ریکرسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی اتنی خوبصورت ماشاءاللہ یہ ہی میں کہنے والی تھوڑا سا گنگنہ کہ ہمیں بابے بلے شاہ کا کلام ہے ماشاءاللہ چھتی بڑی وے طبیبہ چھتی بڑی وے طبیبہ چھتی بڑی وے طبیبہ نیتا میں مر گئیا بڑی وگیا جی بڑی بڑی وگیا موسیقی 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 اسے اتار کے خیراتی سینجی کا بورڈ لگا گیا جناب ایسی بات بھی نہیں ہے جو تین دن آپ کام کرے گیا اس کے بغلے آپ کو تین گیس سرنڈر بھر کر دیے جائیں گے جو آپ تین چھوٹیوں میں گھر گھر جا کر سیل کر کے اپنی روٹی کمائیں گے لانت بیجتا ہوں ایسی نوکری پہ سر میں نے کہا رہا کہ آج سی این جی بند ہے سوری سر میں سمجھا کہ جی جی سر وہ صاحب آئیتے مگر کیا وزیر پیٹرولیوم کی سفارش پر آئیتے ارہ بھائی سمیئے سنیے بھائی ہم آپ کو ترہا بھی دیں گے ایک ہزار جی تو ناظرین آپ نے دیکھا سکٹ اور یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا اور بجلی جی کو بھی اچھا لگا ہوگا بانچے جی میں ادھر تھی تو چلا ہے آچا اب میں ادھر ہوں تو یہ چل رہا ہے تو آپ ایک کام کرتے ہیں اب پھر ہمارا وقت ہوگیا ایک چھوٹی سی بریک کا اگر آپ کا دل کر رہے تو آپ لیں نہیں میں ہلکی سی چھلی جاتیوں بریک ناظرین ہم بجلی جی کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ ادھر ہی رہیں مجھے پتا ہے کہ وہ ادھر رہیں گی تو آپ اندھیرے میں رہیں گے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں یہ کی جگہ ہو سکتی ہیں یہ تو یہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سپریر ویلکم بیک ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ کے لیے بہت ہی زبرتس قسم کی کشکبری ہے کہ بجلی اب ادھر ہی ہے اور چونکہ میں جب تک ہوں جب تک رہے گی بجلی شایدہ جی کی وجہ سے بیٹھے ہوں بجلی بجلی شایدہ جی کی وجہ سے بیٹھے ہوں اگر یہ انہوں نے مجھے کچھ کہا تمہیں چلی جاؤں گی ان کو تو میں کچھ نہیں کہوں گی اور آپ کو بھی کچھ نہیں کہوں گی نہیں اس کو کہو کچھ کیا کہوں گی آپ جو کہہ رہی ہیں اتنا کچھ میں نے کچھ کہا دو چار پندے باہر سے بھی بلوالے گئی وہ بھی کہہ دے مجھے پاگل جی کردہ کیا اٹھے رہاں گلا اچھو شایدہ جی فلم میں کیوں ایکٹنگ چھوڑ دی فلم میں ایکٹنگ کیوں چھوڑ دی فلم کون سے بن رہی ہے جس میں میں ایکٹنگ کرتی بیچلی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بل کم کرنے کا کیا تریقہ ہے کس بات کا کم بٹی نہیں جاتی میٹر تب بھی چلتا ہے بچو جی ہم نے سوچے نہیں ایسا بنایا کہ یہ تو بٹی زیادہ آ رہی ہو تو پھر بل زیادہ آئے تو بٹی زیادہ آئے گی تو چیزیں سڑ جائیں گی بٹی تھوڑی تھوڑی بیچتے لیکن بل پورا بیچتے اچھا تائم کے بڑے پکیں بیچتے لیے بل ٹائم پر آئے گا میرے لیے ٹیم سے پہلے جی اچھا پہلے ہاں ہفتہ پہلے کر دیئے اور کتنا بل اچھا شایدہ جی آپ کا بچپن کیسا تھا شرارتی تھی بہت یا بہت کس طرح کی تھی اتنا مزے گا میرا بچپن تھا کہ میں اپنے بچپن کو میس کرتی ہوں اتنی میں بعد اب شرارتی تھی ایک ہوتا بتتمیز شرارتی میں بعد اب شرارتی تھی اور بس میں نے اپنے بچپن کو جواد بہر انجوائے کیا اچھا جب کھیلتی تھی تو ایک پروپر ایک سکرپٹ بنتا تھا اور اس سکرپٹ میں سب کریکٹرز ہوتے تھے اور ڈیریکشن بھی ہوتی تھی کہ تم فلانک کریکٹر تم فلانک کریکٹر اور اپنی ٹائمنگ پر بھی سب نے کام کرنا ہے ایک ڈیسپلن تھی شروع سے اور وہ ایک چیز جو ذہن میں تھی تو مزے سکرپ بنا کے کھیلنا اور بڑوں کی باہر عزار کرتی تھی اور ایسی سی شرارتیں کر جاتی تھی اگر میں نے ٹی وی پر بچوں کو بتایا تو بچے وہ ہی کریں گے میں باس ٹائم تو یہ بھی کرتی تھی وہ لے کرنا کہا کہ انگوٹھے میں ڈال کے تیلی لگا دیتی تھی مجلی بچپن سے روشنی کی اشو کین ہاں روشنی مجھے پتا تھا آگے مجلی نے چلے جاننا ہے تو میں پہلے اچھا آپ کا ایک گانہ تھا ساسو مانگے کچھ اس طرح کر کے یہ کیا ہے ساسو کیا مانگے اس طرح کر کے کچھ نہیں مانگا جاتا اس طرح فقیر مانگ دے ساسو مانگے انگوٹھا تو ہمارے بہت لوگوں نے ہمارے بہت لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کس بارے میں یہ اس گانے کے بارے میں آہ یہ ہریانمی راجستانی زبان میں ایک فوک ہے اچھا اکی تو اس فوک کو میں نے لیا اور جب بھی کلچر دیکھیں نا پھر وہی بات آتے جب بھی کلچر ہوگا وہ ہر وقت ہٹ ہے پسند کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آج بھی ہم فوک بھنگڑا یا کوئی چیز گاتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے بلے شاہ کا کلام گایا یہ کلچر ہے ہمارا بلکل جی دیکھیں یہ جو ہمارے جتنے بھی یہ بزرگ تھے یہ امن پسند تھے اور ان کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ ان کی اسٹری پڑھیں تو اس میں ایک بھرپور کلچر ہے اور ایک میسیج ہے جو امن کا ہے محبت کا ہے تو یہ میرا جو فوک گانا تھا ساسو مانگے گکڑی یہ راجستانی ہریانمی زبان میں تھا اور وہ بس اچھا لگا ہے کیا اچھا لگتا تھا بڑا کلک ساسو مانگے گکڑی میں واریوں جا کھانگی کٹاری تھارے بینا تھوڑی آئی جا لندیا پی پیا بینا آج آپ دیکھیں کہ یہ راجستانی ہریانمی زبان کو لینا بجلی جی ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کیا یہ کیا چیز ہے یہ ساسو کیا ہے میں کہتی ہی ساس مانگے گکڑی اور وہ اپنے پیا کو کہتی میں واریوں جا کھانگی کٹاری تھارے بینا تھوڑی سی نید آجا مطبب یہ کہ تھوڑا سا ان کو اس کا اگر ترچمہ کیا جائے تو اس طریقے سے آتا ہے لیکن وہ اتنا اٹریکٹ کیا لفظ ساسو مانگے ککڑی بھئی میری ساس مجھے کار کرتی تھی بھئی تو میں نے داس میں کتی تیرے تو ککڑی مانگی میں نے کہا آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگیا بہت اچھی ہیں بلکہ دیتی ہیں پیار دعایں ساری تو یہ راجستانی ہریانمی بجلی کی کافی ٹائم ہو گیا آپ نے بھی تک ریکویسٹ نہیں کی سائن جی سائن جی سائن جی بنا دی ہے آپ نے مجھے اس وقت مجھے نا چیڑنا میں چلی جاؤں گی میں نے آپ کو چیڑ کے مرنے اتنا سنے میری بات جو آپ کے دل کو ہنچھا لگتا ہے وہ آج ہم کو سنا دے ہمامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامام دنیا میری دنیا آپ ہے ہو تمنا اور کیا آپ سے پہلے نظر میں کچھ نہ تھا اپنے سوا ہو آپ سے پہلے نظر میں کچھ نہ تھا اپنے سوا اب جدھر بھی دیکھتی ہوں اب جدھر بھی دیکھتی ہوں جلوہ فرما آپ ہے ہو تمنا اور کیا زبردست اب تو میں جانا ہی نہیں میں نے مجلی جانا پڑنا ہے کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کبھی ختم ہوا چاہتا ہے میں بچو جی ادھر سے جا رہی ہوں شاہدہ جی کے گارے وہ بہت بیزی آرٹس ہیں ان کے پس ٹائم نہیں ہیں بیزی ہیں تو ببتی نہیں چاہیے ببتی ببتی چاہیے میں کرنٹ مارنا تجھے ناظرین اس سے پہلے کہ بجلی جی مجھے کرنٹ ماریں تو بجلی جی نے ریکویسٹ کی تھی کہ ساسو والا گانہ ککڑی دے رہا ہری آنمی راجستانی ہی ایک اور میرا گانا تھا وہ آپ لوگوں کے کم سنا ہوگا لکٹونو 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 اونٹھان کی کتارا ریتان کی نظارا ریتان دیکھان لاغورے میں چند ستارا ما اب در سے دکھا جارے مر من ما سما جارے لکٹونو 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 بہت اچھے بہت اچھے ناظرین بہت ہی مزہ آ رہا ہے شایدہ میری صاحبہ کے ساتھ اور بجلی کے ساتھ بھی بجلی ہیں جی میں تو بجلی جی کے ساتھ بہت جوائے کر رہا ہوں ناظرین دل تو نہیں جا رہا اتنی اچھی محفل جمع ہوئی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وقت کے تقاضے ہیں تو اس لیے میں اب اجازت لینا چاہوں گا شایدہ میری جی سے اور بجلی جی سے کہ ایک بجلی جی سے یہ کہ یہ آ گئیں اور شایدہ جی سے انہوں نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنی خوبصورت باتیں کی اتنے اچھے میسیجز دیئے اتنے خوبصورت گیت ہمیں سنائے اور ہماری محفل کو چار چاند لگا دیئے بہت شکریہ شایدہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ اور بہت مزہ آیا مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے اور بجلی جی کے ساتھ بجلی جی ساتھ جا رہی ہے پیادہ جی جا رہی ہے اور اسی طرح اچھے پروگرام کرتے رہی ہے اور بہت بہت آپ کو مباری پاتھ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو ناجلین بجلی جی تو یہاں سے جا رہی ہے تو ویسے ہی اندھیرہ ہو جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور کسی اور بجلی کا کہیں سے کوئی جنریٹر سنٹر چلا کے بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ نے جانا کہیں نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں تو پیچھے سے بجلی آ جائے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ کی یہ خوبصورت سی جو مسکرہت آپ کے چہرے پہ آئی ہے جی ہاں میں سمجھ گئے ہوں اس کی وجہ اور آپ بھی سمجھ گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ لوگوں کے فیورٹ شائر حضرات زاہد فخری صاحب اور سلمان گلانی صاحب کیسے ہیں سر سر کیا آج پٹاری میں بس لگتا ہے کہ وطن عزیز میں جو رات ہے وہ اپنے آخری پہر تک آگئی اب صبح ہونے والی ہے اللہ کرے تنے کو چیرتی کمپل دکھائی دیتی ہے مجھے بہار کی آہٹ سنائی دیتی ہے شائر ہمیشہ پورا امید رہتے ہیں بلکل تو کرنٹ افیر پہ ہی ہے کچھ شائری جی پلیز بسم اللہ کہا شوہر نے بیگم سے مبارک بات دو مجھ کو کہ مالو مال میں انصاف کے جلسے سے آیا ہوں مالو مال میں انصاف کے جلسے سے آیا ہوں جو باقی کرسیاں ہیں نون کے جلسے سے لاؤں گا جو باقی کرسیاں ہیں نون کے جلسے سے لاؤں گا میں پورا سٹ تمہیں دوں گا ابھی تو تین لائیا ہوں کیا کہتا ہے میں پورا سٹ تمہیں دوں گا ابھی تو تین لائیا ہوں ایک اور تازہ کہتا ہے سارے جہاں میں دُوم ہے انصاف کی مچی عمران خان کا ہر کوئی حامی ہے ان دنوں سارے جہاں میں دوم ہے انصاف کی مچی عمران خان کا ہر کوئی حامی ہے ان دنوں اکھڑی ہوئی ہے سانس کرپشن کے بوت کی آیا ہوا وطن میں سنامی ہے ان دنوں اکھڑی ہوئی ہے سانس سارے جہاں میں دوم ہے انصاف کی مچی عمران خان کا ہر کوئی حامی ہے ان دنوں اکڑی ہوئی ہے سانس کرپشن کے بوت کی آیا ہوا وطن میں سنامی ہے ان دنوں ایک نمکین غزل پیش کرتا ہوں کہ گاؤں سے آکے کاکا کسی کوچوان کا کہتا ہے فیپڑا ہوں میں اردو زبان گاؤں سے آکے کاکا کسی کوچوان کا کہتا ہے فیپڑا ہوں میں اردو زبان کا اور محفل میں کیوں نہ بات کرے وہ اکڑ کے یوں فرلانگ کا فرنٹ ہو جس کے مکان کا محفل میں کیوں نہ بات کرے وہ اکڑ کے یوں فرلانگ کا فرنٹ ہو جس کے مکان کا کڑوے بیان دیتے ہیں امریکی ان دنوں کڑوے بیان دیتے ہیں امریکی ان دنوں سنتے تھے ہم سویٹ ہے گورا زبان کا کڑوے بیان دیتے ہیں امریکی ان دنوں سنتے تھے ہم سویٹ ہے گورا زبان کا انگریز کی پتھان سے کیوں دشمنی ہوئی انگریز کی پتھان سے کیوں دشمنی ہوئی انگلینڈ سسرائیل تھا عمران خان انگریز کی پتھان سے کیوں دشمنی ہوئی انگلینڈ سسرائیل تھا عمران خان کا اور کلچوں کا ڈیر ٹھونس کے بٹ جی نے یہ کہا کلچوں کا ڈیر ٹھونس کے بٹ جی نے یہ کہا کشمیریوں سے رشتہ پرانا ہے نان کا کلچوں کا ڈیر ٹھونس کے بٹ جی نے یہ کہا کشمیریوں سے رشتہ پرانا ہے نان کا اور محبوب کی بجائے وہ غصال ہی نہ ہو محبوب کی بجائے وہ غصال ہی نہ ہو بیجا ہے جس نے گفت یہ لٹھے کے تھان گاؤں سے آکے کاکا کسی کوچوان کا کہتا ہے پھے پھڑا ہوں میں اردو زبان کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھے جناب سلمان گلانی صاحب جناب میں کچھ آج کل پھر لوڈ شیڈنگ کافی ہاں جی بالکل بجلی اور گیس کی تو یہ کہ قطع پہلے گیس کی لوڈ شیڈنگ آج کل سردیاں ہیں جی جی سات دنوں سے چوکی پر وہ بیٹھی تھی بیگم بھی انسان ہے آخر تھک گئی ہے بیگم بھی انسان ہے آخر تھک گئی ہے ہفتہ پہلے گیس پہ ہانڈی رکھی تھی ہفتہ پہلے گیس پہ ہانڈی رکھی تھی پکتے پکتے آج وہ آخر پک گئی ہے اب ایک غزل کے چند شیئر ہیں چھوٹی بہر میں ہے عنوان ہے جانے من جانے من فخری صاحب کے موضوع کو میں بھی آگے بڑھاتا ہوں ایک پیغام ہے جانے من ایک پیغام ہے جانے من یہ قطع بند ہیں پانچھے قطع بند ہیں یہ میں پیش کر رہا ہوں یعنی دو دو شیروں کا ایک ایک قطع ہوگا لیکن اسی کافی عردیف میں کہ ایک پیغام ہے جانے من تیرے نام ہے جانے من لوٹوں اور لفافوں سے لوٹوں اور لفافوں سے تنگ عوام ہے جانے من شاہ محمود شاہ محمود اور ہاشمی نے کیا وہ کام ہے جانے من جس سے نون اور پی پی میں جس سے نون اور پی پی میں ایک کوہ رام ہے جانے من دونوں بڑے آدمی تھے جس سے نون اور پی پی میں ایک کوہ رام ہے جانے من سب کی خان کے جلسوں سے سب کی خان کے جلسوں سے نیند حرام ہے جانے من نیند حرام ہے جانے من کیا اس کا بھی ذمہ دار کیا اس کا بھی ذمہ دار چاچا سام ہے جانے من چاچا سام ہے جانے من ججوں اور جرنیلوں سے پھڑا آم ہے جانے من جانتے ہو اس پھڑے کا جانتے ہو اس پھڑے کا کیا انجام ہے جانے من مجھ کو نظر یوں آتا ہے مجھ کو نظر یوں آتا ہے کھل تمام ہے جانے من اچھا میں اب چلتا ہوں میرا سلام ہے جانے من میرا سلام ہے جانے من آخری قطب کہ گیلانی اللہ کے سوا گیلانی اللہ کے سوا کسے دوام ہے جانے من کسے دوام ہے جانے من اور رہتی دنیا تک بس ایک اسی کا نام ہے جہانے من ایک پیغام ہے جہانے من تیرے نام ہے جہانے من لوٹوں اور لفافوں سے تنگ عوام ہے جہانے من بہت اچھے جی بہت اچھے جی تو ناظرین یہ تھے جناب زہد فقری صاحب اور جناب سلمان گیلانی صاحب اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ امید ہے آپ نے بہت انجوئے کیا ہوگا دل تو نہیں چاہ رہا میرا جانے کو اور آپ کی شکل بھی کچھ اداس ہو گئی ہے لیکن کیا کریں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا کبھی نہ بھولیے گا کیونکہ ہم آپ کے فیڈ بیک کے بعد بہت اداس ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کا فیڈ بیک نہ آئے جس طرح آپ اس وقت اداس ہوئے ہیں کہ میں آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں تو ناظرین اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم چینل پر دیکھنا نہ بھولیے گا حریم ارچیں جواب بشیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ